اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی و صلی دائماً آباداً على حبیب تو مسائب ہیں مصیبتیں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں اللہ بچائے فالج بھی ہو سکتا ہے کڈنی فیل ہو گیا مالدار تھے غریب ہو گئے گھر میں محبت تھی لڑائیاں شروع ہو گئیں بے روزگار ہو گئے صحت تباہ ہو گئی جانی دشمنیاں پیدا ہو گئیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آج اچھی حالت میں ہو تو کل بھی لازمی اچھی حالت میں رہو گے کیونکہ ام لکم کتاب ان فیہی تدرسون کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھائے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا رہے گا یا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں تم سے قسمیں لی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم اچھا ہی رہو گے اللہ فرماتے ہیں ایسا بولو بھائی نہیں ہے تو اچھا یہ تو بات آگئی تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا ہے چلو کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غموں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی ضرورت ہے یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی یہ بات ہی غلط ہے اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہے تاکہ آپ کو سکون ملے ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی مسائل ٹھیک نہیں ہوں گی انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ایک طریقہ کیا ہے اپنے سے کم تر کو دیکھا جائے اپنے سے کم تر کو میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا نہیں بھر چرسی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے شکر ادا کرو چرس نہیں پیرا ٹھیک ہے نا میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے بولو نا چرسی بھی ہوتے ہیں بھئی میاں ٹائم نہیں دیتا وہ بھئی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا ہاں رات کو آ جاتا ہے باقی سارا دن دوستوں میں بٹھے رہتے ہیں ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم بولو نا نہیں دیتے تو اپنے سکمتر کو دیکھو نا میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے بھائی بنیادی نان نفخہ مل رہا ہے روٹی تپیر کا کھانا وہ خاتون کہتے ہیں صرف یہ ہی تھوڑی ہوتا ہے مجھے پتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لیں نا آدھا راشن ہم ڈال لیں گے شادی تو کر لو کوئی اچھا میاں تو مل جائے یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے گرچہ وہ پورا اتنا نہیں دیرہ جتنا عام لوگ دیتے ہیں گزارہ تو ہو رہا ہے نا میاں کا نام تو لگاوا ہے ساس کے مسئلے بہت گھروں میں ساس یہ کرتی ہے ساس وہ کرتی ہے تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تو نبیس اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے بھائی بیگم یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی اب ہے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ فلاں کو جا کے دیکھ تو شگر ادا کر ایک صاحب نے بڑے دیندار تھے وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے دیندار نہیں ہے تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے اس نے کہا میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے ایسے تو نہیں بالکل ہی موڈرن اور لڑکی بن کے سکٹ پہن کے جاری ہے نہیں نہیں ایسے میں نے کہا شکر کرو بھائی ایسے ایسے لوگ ہیں خود دیندار ہیں حاجی نمازی بیغم صاحبہ سلیولیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں تو شکر ادا کرو چلو واجبی پردہ تو ہے نا کم زیادہ کے چکر میں گزارا چلاو کیونکہ مسائل ہے نا بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مسئیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے الیدگی کے بعد بڑی مسئیبتیں ہیں وہ زیادہ attention ہے وہ کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے آپ کو بتا دوں شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگٹیف چیزیں لے کر آئے گا سامنے جس دن آپ میں الیدگی ہوئی الیدگی ہوئی آپ ایک دوسرے کی پوزیٹیف چیزیں یاد دلاتا ہے پھر یہ جن میہ بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگٹیف چیزوں کو عورت بھی شوہر کی نیگٹیف چیزوں نیگٹیف چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کرتی یہ بھی نہیں کرتی وہ کہتی یہ بھی نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان الیدگی پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی یہ تو یہ بھی کرتی تھی یہ تو یہ بھی کہیں اور شادی ہو جائے گی نا پھر آپ کو کہ پرانی والی کم از کم ایسی کم بخت تو نہیں تھی اس میں اتنا تو شعور تھا یار ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی یہ شیطان ہے حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو اب نئی کی خوبیاں دیکھو لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں اور بتا بھی رہی ہوتی ہے کیا آپ سے شادی ہو گئی ہے آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا اس نے خربوز اللہ کے مجھے دیا ہے اور سبزی اچھی لاتے تھے وہ ان کو تو ٹیمارٹر خریدنے نہیں آتے یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے نیگٹیو تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی پوزیٹیو ہو جائے گی تبلیغ والے کیا خاندھانی مثال دیتے ہیں یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورش شاپ کروائی جاتی ہو کہ جس میں جناب کوئی موٹیویشنل سپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگرییں لیئے ہو لوگوں کو گائیڈ کرنے کی اور وہ جناب آ کے بڑی خاندھانی قسم کے ہوتل بک کرا کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا اور اس کے تجربے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن موٹیویشن ایسی خاندھانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے منیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے ایک سال مختلف قوموں کے مختلف ڈیزائن کے مختلف عمر کے لوگوں کو منیج کر کے ان میں لڑائی نہ ہونے دینا اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتا ہے چار آدمیوں کو آپ ذرا تین دن کے لیے بٹھا دو پھڑا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا چاہے کتنے ہی پڑے لکھے ہوں کھانے پہ الگ پھڑا ہوگا ان کا آج یہ پکے گا وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا تو آرڈر ہی چلا ہوتا ہے لازمی ہوگا یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھڑے کا ٹائم آتا ہے تو جدہ ہو جاتے ہیں نا بیٹھے گٹر کے ڈکن پہ دو چار گپ شب لگائی بات کی پھڑا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو جاتے ہیں تین چار دن کسی کے ساتھ رہو ایک ہدف ہو تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے دیکھیں ہم نے ایک سال کی جماعت ہوگی پیدل جماعت ہوگی گرمیاں ہوں گی گاؤں دہاتوں میں لاکھوں پتی امریکہ سے آیا وہ آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا اس نہ اس نے لوٹے سے سنجا کر رہا ہوگا وہ ٹیشیو سے پھر بھی بہتر ہے بھارت لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا سنجا کر رہا ہوگا تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی اس میں کیا الفاظ ہیں دو چار چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو اسلام نے دیئے ہیں اور وہ یاد کیے ہوئے ہیں اسلام نے کیا کہا ہے بھائی بدگمانی مت کرو مصبت سوچو یہ کہا ہے نا صحابی نے عرص کیتا ہے یا رسول اللہ ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی اور نے کہا کچھ بھی نہیں رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں دل صاف کے بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہنا تھا یہ غلط مطلب نہیں یہ اس کا صحیح مطلب بھی لیے جا سکتا ہے وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے تو وہ کتنا زبردست لفظ تولیح والے بولتے ہیں پوزیٹف کوشش کرتے ہیں آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا عدب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیاد ہیں اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملائے تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہے کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتہ میری نمازیں بھی اس سے زیادہ میری زکاةیں بھی اس سے زیادہ یہ تو بھی بچہ ہے کل کا ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی جو برائیاں مجھ میں ہیں اس کی عمر دس سال بڑی ہے تو دس سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے پوزیٹیو اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں لوگوں سے نفرت کی وجہ سے یہ اتنا برا یہ اتنا برا یہ ایسا کیوں یہ ویسا کیوں اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے اس کو نہیں ملی کبھی بھی جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا پوزیٹیف دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں ایک صاحب کا فون آیا پانچ سال سے بے روزگار ہوں گھر میں بھی سلاواتیں باہر بھی سلاواتیں ٹینشن میں میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا چلو سلاواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں چھت تو ہے نا یہ جو فٹپاتوں پر پڑے ہوئے ہیں نا ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے دوپیر کھانا بھی مل رہا ہے سلاواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا اور سلاواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں وہ تو اپنے لوگ ہیں تو اس لیے میں لوگوں سے دو باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا کوئی فالج میں نظر آئے گا کوئی ڈیالیسس پہ ہوگا کوئی کیا بجی بجی باپ کو بیمار نظر آئیں گے دوسرا ایدھی سنٹر کے مردہ خانے چکر لگا لوں آج آج اس لیے کہا رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ بیان سے فارغ ہو کے تو ایدھی سنٹر کے مردہ خانے کو زرہ ٹچ کرتے ہوئے قبرستان میں تو اصل میں اس لیے برت نہیں ہو رہی وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا نظر تو آنی رہا وہ جب آپ ایدھی سنٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے بڑی امیدیں تھیں ہم یہ کریں گے ہم یوں کریں گے ایسا کریں گے فیلحال بحریہ ٹاؤن میں تین پلوٹ تو لے لیے ایک اور ہو جائے تاریک روٹ کی دو چار دکانے بھی ہو جائیں ذرا آباد علاقہ ہے اور دوسری شادی بھی ہو جائے مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے اور پھر ایک سر دبائی گی دوسرے دوسری پاؤں دبائی گی ٹھیک ہے نا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جہنا وہ کام کاش کرتی ہے میری خدمت تو کپڑے اپڑے اس طرح نہیں ہوتے تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا وہ اس طرح کر دے گی یہ گھر کے میں نے کہا میرا خالق وہ مریخ سے آئے وہ آدمی ہے بھائی تو کیونکہ اس زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں نورمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا مریخ مریخ سے آیا وہاں ہوگا کہیں سے اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی دوسری سالن پکائے گی میں نے کہا ایک روٹی سے جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا ایک اس بیلن سے تیرا سرب دھونے گی اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سربے چلائے گی تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈڑاتے ہو تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دھبائے گی تو ایک کھانا پکائے یہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے دونوں کو ہوتل سے کھلانا پڑے علاقے کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ لڑوں نہیں خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں تو خیر تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بنیادی ایک چیز کیا ہے بیماروں کو دیکھو معذوروں کو دیکھو میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یہاں نہیں سنایا ابھی میں سفرتہ میرا اسلام آباد میں تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں بہت بہت بڑے تاجر ہیں کروڑ روپے کا بزنس ہے ان کا ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی کوئی بیماری ہوئی ہے بس ایک دم بینائی چلی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے وہ بچارہ علاج کرا کرا کے تھک گیا اس کی بینائی واپس نہیں آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے نیچے ایک شکر کندی بیچنے والے نہیں ہوتے کندے پہ رومال ہے شکر کندی بیچ رہے شکر کندی نہیں سوری یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں دانے مکعی کے دانے مکعی کے دانے بیچ رہا تھا کہہ رہا ہے اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکعی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا آواز آئی نا اس کی تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس سے کم تری مکعی کے شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑی مکعی کے دانے اور میں کیا کتنی ایک اس پہ ایک پانچ روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ زیادہ ہے بھئی تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے اور میں ایسا غریب تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو میری تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے اور یہ بھٹے کی ریڑی کس کو پکڑا دے مجھے پکڑا دے میں اس پہ راضی ہوں یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا یعنی اس کو بتایا ہے کہ اس کو سبق دلاو کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکعی بیچنے والے کی جگہ ریڑی میں صدائیں لگا رہے دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل لائیں گے اور اس کو بنگلے میں لاکھیں بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھیل لیں گے تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندوں آج ناشکری بہت ہو رہی ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے بس مختصر بتاؤں گا ساٹھ سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے انتہائی غربت اور دار العلوم کو رنگی کے شیخ الحدیث تھے جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح و شام بھرا بھلا کہتے ہیں نا ان اکابر نے ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے سمجھ رہے ہو پیٹ کاٹ کاٹ کے اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے روزانہ دال ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دھالی پکی بھی ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں اس نے کہا کہ روز دال پکی بھی ہوتی ہے تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے حلال کیا ہے اتنا ہی ملتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے ایسا نہیں ہے ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا لدیانہ اس کے جو چودری گھرانہ ہوتا ہے نا بڑے وڈیرے ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف اینکم ہی نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسا ہی ہوتی ہے اس لئے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو وہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ آتا ہے وہ سمجھتے ہیں سارے ایسا ہی ہوتے ہیں ضرور تھوڑی سارے وہ تو بچارے چندے کو اللہ مال دے دیتا ہے بچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمعی کے ساتھ کر سکیں لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ عالم جو بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کبھی اس سے وہ عالم نہیں ہوگا اس کی تحقیق کرو تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء بچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یہ ٹرین کا کرایا جمع ہو جاتا تھا لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توقل نہیں ہوتا تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جائے کرتے ہیں ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں اس لئے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی خائل ہیں بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیا کہ معاشرے سے بزرگوں کوئی کیا کر دیا ہے بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہر دور میں بزرگ ہول سل کے حساب سے رہیں گے تو خیر تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی در لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے پھر اللہ نے ساٹھ سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا پھر سٹائلی چینج ہو گیا تھا حضرت کا بھئی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراغندہ حال پوچھا کیا تمہارے پر پیسہ نہیں ہے فرمایا ہاں تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا تو امیر آدمی کی سواری امیر آدمی کا گھر امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک ان چار چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہانڈا ففٹی رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی بھی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے یہ سادگی نہیں ہے اگر آپ کو پاس ٹھک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لندے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناقدری ہے کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ کناعت نہیں ہے یہ سادگی نہیں ہے یہ کنجوسی ہے کنجوسی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے اس کو حساب لیتے رہتے ہو کتنے انڈے کھائے آج تُو نے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت بلکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہے بچوں کو اپنے ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے دو روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے دو کے بعد تیسری پکنا کیا ہے منع ہے اگر غربت ہے تو بھئی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی یہ شکر کرو مل تو رائے لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں ہاں فخر نہ ہو غریبوں کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر روچر کر کے دکھا رہے ہیں میری گھڑی دیکھو میری بھی گھڑی ہے میرا لباس اور میرے پیسہ یہ نیچہ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا فخر کے لیے حرام ہے اور اس سے اترائے نہیں آدمی یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیگ ملی ہوئی ہے اچھے کپڑے پہن لیے اللہ نے دیا کسی کو بھیکاری کو آپ تری پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے کسی ہٹا کے تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے بولے بھائی اللہ نے مجھے دیئے میری اپنی تھوڑی ہے اس کو رکشہ دے دیئے مجھے کیا دے دی لینڈ کروزر دے دی تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے تو فخر کس بات کا تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو غریبوں کو کم تر نہ سمجھے کیوں نہ سمجھے ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشہ بھی مؤثر نہ ہو الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو تو مرتے ہی سب ختم تو آخرت ہے اصل تو تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے غربت میں انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے سبر کا ثواب حاصل کرنا ہے نہ 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 فرماتے ہیں تو بڑا خطرناک ہو جائے گا جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبر کرو ثواب ملے گا ایسے ہی ہوتا ہے نا تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں ملے گا فرمایا نا مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں سبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا کیونکہ سبر تو مسئیبتوں پر ہوتا ہے تو اللہ نے مجھے مسئیبت میں رکھا ہوئی تو سبر کس بات کا فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل وہ میرا دو وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے دو وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی فرماتے ہیں میرا گھر بھی درہ غریب علاقے میں تھا دور تھوڑا لوگوں سے تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں سٹائل ہے ہمارا پبلک میں نہیں رہیں گے تھوڑا سا ہٹ کے مزاج شہانہ ہے نا لیکن اس حالت میں بھی ایسا شہانہ مزاج ایسے رہتے تھے لوگ آکے قرضہ مانگا کرتے تھے ادرس سے وہ سمتے تھے بہت بڑا سٹیٹ ہے کوئی اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا پودے لگانے کا شوق تھا تو پودے لگانے کے بعد پانی دینے کے لیے وہ نہیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے ایک کیلنے ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنائے وہ تھا ٹھیک ہے نا تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر اٹھو بچوں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائب ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ